نمسکار یار دوستو ایک بار پھٹ سے ہم آپ سبے کا سواغت کرتے ہیں نس پری کلاس ایج کے اوپر دوستو آج اپنے بات کرنے والے ہیں سی ایس ایف فائرمن بڑھتی دو ہجار بائیس دوستو آپ کو یاد لدو یہ جو فائرمن بڑھتی ہے سی ایس ایف وڑی وہ آئی تھی دو ہجار بائیس کے اندر اور اس کے فورم جو اپلائی کیے گئے تھے وہ تھے گونتیز دنوری سے لے کر کے چار مارس دو جار بائیس تک اس کے فورم اپلائی کیے گئے تھے جو اس کی ایج لیمیٹ تھی وہ تھی اٹھارہ سال سے لے کر پچیس سال تک جنرل کٹیگری کے لیے اور باقی جو او بی سی تھی اس کے لیے تین سال کی چھوٹ تھی اور جو ایس ایس تون کے لیے پارس آگی چھوٹ رکھی گئی تھی اور اس کی جو یوگیتہ تھی وہ تھی ٹین پلس ٹو مطلب کی باری پاس اور اب سب سے پہلے اس کی بھرتی جو پروسیس تھی وہ پروسیس دیکھ لیتے ہیں تو اس کی پروسیس کیا تھی کہ سب سے پہلے آپ کا فیجیکل ہوگا اس کے بعد میں آپ کے جو او مار بیس کے اوپر آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد میں آپ کے لیے ڈوکومنٹس ویریفیکشن ہوں گے اس کے بعد میں ڈوکومنٹس کے اندر ہوگے آپ کا میڈیکل ہوگا اور میڈیکل کے بعد میں لاشٹ میریٹ ہوگی اس آدھار پر آپ جو میریٹ بنے گی اس آدھار پر آپ کا سیلیکشن ہوگا یہ اس کی پروسیس تھی اور اس کا جو فیجیکل ہے وہ ابھی لگ چکا ہے مطلب کہ 2022 کے اندر اس کا فیجیکل پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن جو 2022 کے فیجیکل لگنے کے بعد بھی آج دنانگ تک آج دنانگ 14 فروری 2023 تک بھی اس کی کوئی سوچنا نہیں ہے کہ اس کی ریٹن ایگزام کب ہوگی تو دیکھوں الگ الگ بچے سوال کریں سر اس کی مطلب کی کوئی کہہ رہا ہے آگئی بس آنے والی ہے ابھی تک کسی کوئی آدھگاری سوچنا اپنے پاس میں نہیں آئی ہے اور نہیں کسی کے پاس آئی ہے کہ اس کی ایگزام تیہ دنانگ ہو گئی ہے ہاں اپنے انمان لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو انمان ہے وہ یہ ہے کہ مارچ 2023 مارچ 2023 تک اس کا جو ایگزام ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے یا اپنا سروح ہو سکتا ہے مارچ 2023 یہ انمان ہے آدھگاری پسٹس کی اپنے نہیں کرتے ہیں اور جو اس کی جو سیلی بس تھا وہ ہے دیکھو جو جنرل انٹیلیجنس انٹریجنگ ہو گئی جو پچیس نمبر جو پچیس کوشن ملیں گے پچیس نمبر کا ہی ہوگا اور جی کی ہوگے اور جی کی اوارنیس ہو گیا اور پچیس کوشن اس کی ہوگے میتھمیٹکس ہوگی پچیس کوشن اس کی ہوگے اور جو ہندی اور انگلیس ہے اس میں آپ ایک چوز کر سکتے اپنے کی اس میں کون سا سبجیکٹ اپنے کو لینا ہے اور سیم پچیس کوشن ہی اس کی ہوگے ٹوٹلی ملا گیا آپ کا جو پیپر ہوگا وہ ہوگا سو نمبر کا سو نمبر کا ہوگا اور دوستو اس کے اندر کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگی آپ کی کوئی نیگٹیو مارکنگ تو ٹھیک ہے دوستو آپ جائے سیدھے سے بات یہ ہے کہ آپ کی جو ایکزام کی تیاری ہے وہ آپ شروع کر دے ہوئے کیونکہ اس کی ایکزام ہو سکتا ہے مارس 2003 سے سٹارٹ ہو جائیں اور آپ اس کی تیاری کر دے ہوئے سورو کر دے ہوئے تو ٹھیک ہے دوستو جہین جہ راستان آج کے لئے میں ستنا ہی تھینکیو